نمسکر دوستوں سواگت ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب پینل پر دوستوں آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں گے حال ہی میں جو عاملے پر سنوائی ہوئی تھی جس کا نیرانہ ہوا ہے تو اس سے لیٹر کوسنوں کے بارے میں جو کی جو اس میں دے رہے ہیں آپ کے لیے بتائیں گے وہ آپ کے کمٹیلی اگزامیں پوچھے جا سکتے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں ویڈیو دوستوں اگر ویڈیو پسند آتے دوستوں سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں سے پہلا کوسن ہے اے عدیہ بیواد میں سپریم کورٹ نے اپنی سنوائی کپ پوری کی تھی تو یہ پوری کپ کی تھی یہ پوری ہو گئی تھی 16 اگست 16 اگست 2019 کو دوستوں سے جب پوری سنوائے پوری ہوئی تھی 16 اگست 2019 کو پون ہو گئی تھی جس میں جس کا اس کا نیرانہ نکال کر جو ہے کی رکھ دیا گیا تھا لیکن جو سپریم کورٹ نے اس کا انتیم فیصلہ کپ سنایا یہ فیصلہ نکال دوستوں سے 16 اگست 2019 کو ہی لیکن سنائے کپ گیا تو یہ نو نومبر کو سنائے گیا تھا نو نومبر کو 2019 کوئی فائنلین ڈیسیزن جو ہے کوٹ میرا کل سنا گیا تھا جو چاروں پانٹیاں تھیں ان کے سامنے یہ فیصلہ سنائے گیا اگست 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 کتنے جو کتنے جج کے سرب سمیت سے ملا تھا یہ پانچ جج تھے اس میں پانچ ججوں کے سرب سمیت سے ہوا تھا ججوں کے نشو خوشن کے عیدیہ ویباد فیصلہ دیتے سمجھ جج تھے وہ کون کون تھے کتنے تھے اور کون کون تھے تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہ پانچ جج تھے جس میں سے کون کون تھے جس میں چیز چیز جسٹس آف انڈیا جو ہیں وہاں رنجن گو گئی نمبر ایک پہ تھے رنجن گو گئی نشٹ تھے دی وائی چندرگو چندرگو تھے دو یہ ہو گئے تین تھے اس میں سے ایک تھے اور تھے اس بابڑے اس بابڑے اس بابڑے اگلے تھے اسوک بھو سانڈ اسوک بھو سانڈ اسوک بھو سانڈ اور جو ایک مسلم جج بھی تھے ان کا نام تھا کیا تو ان کا نام عبدال نظیر تھا عبدال نظیر جانج جی کا پھر سے بتاتے ہیں ایدھے پیباد فیصلے دیتے سمجھ پانچ جج تھے وہ کون کون تھے تو چیف جسٹس آف انڈیا ہے جو اس سمیں وہ ہیں رنجن گو گئی دوسرے تھے ڈی وائی چندرگو تیسرے تھے اس بابڑے چوتھے سے اسوک بھو سانڈ اور پچھوے تھے عبدال نظیر دوسروں یہ اب جو مسلم جج تھے ان کا نام بھی پوچھایا سکتے ہیں تو عبدال نظیر ان کا نام تھا اور جو اس بابڑے ہیں یہ 18 نومبر سے چیف جسٹس آف انڈیا ہونے والے ہیں اور رنجن گو گئی ریٹائرڈ ہونے والے ہیں جو لگاتار سنوائے کتنے دنوں تک چلی تھی جو لگاتار سنوائے چلی تھی ابھی حالی میں وہ چالیس دن تک چلی تھی چالیس دنوں تک دنوں تک اور یہ اس کی جو بیوادیت یہ پہنچ لیا کہ بیوادیت کب سے تھا یہ تو یہ چار سو سال پرانا بیواد تھا اس پر جو ابھی نو نومبر کو ختم ہوا ہے چار سو سال پرانا تھا یہ نیسٹ پرسن ہے آئیودھیہ بیواد کا فیصلہ کس کے پچھ میں ملا تو یہ کسی کے پچھ میں نہیں یہ رام لالا کے پچھ میں گیا ہے رام لالا کے پچھ میں رام لالا کی جنب بھوم یہ رام لالا کے جنب بھوم کے پچھ میں گیا ہے نہ کہ ہندو دھرموں عیسائی دھرموں مسلم دھرموں کسی دھرموں نہیں یہ جو ہندو کے پچھ میں تو ہے لیکن جن جس کے نام پر ہے وہ رام لالا کے جنب بھوم کے نام پر رام لالا کی جنب بھوم کے نام پر ہے نہ کہ کسی دھرموں کے نام پر دھیان رکھے گا نیسٹ پرسن آئیودھیہ بیواد کے فیصلے میں مسجد کے لیے کتنی جگہ ملی ہے اس میں جگہ تو ملی ہے پانچ ایکار کی پانچ ایکار کی جگہ ملی ہے نام کیا ہے تو جو آئیودھیہ کی مسجد ہے جو جو آئیودھیہ میں مسجد اس تھی سے اس کا نام پوچھ رہا پوچھ سکتا ہے تو اس کا نام تھا بابری مسجد بابری مسجد بابری مسجد یہ آئیودھیہ میں اس تھی آئیودھیہ نغری کس ندی کے کنارے بسی ہے جو آئیودھیہ میں رامجن موہمی ہے جیادیہ جو جلا ہے وہ کس ندی کے کنارے سے بسا ہے تو شریع ندی کے کنارے ہیں شریع ندی کے کنارے بسا ہوا ہے سا بناتا ہے اس سے آئیودھیہ بیواد میں کتنے سمائے تک مندر بننے کی یوجنا کا سمائے دیا گیا ہے تو اس میں دوستان جو سمائے دیا ہے جو سیویل کوٹ نے سوری سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سناتے سمجھ جو سمجھ دیا ہے تو یہ تین ماہ کا تین ماہ کا سمجھ دیا ہے ہے اسیتا سمجھ دیا ہے اسلام نے دیا ہے ترسٹ ایک سیاد اگر然 سیدی if ki ēناسے دنی ترسٹ تارب میں یہ ٹرسٹкоїропی تناسی tua ہوگا وہ کام شروع کرے گا تین ماہ کا اس میں سمجھ دیا گیا ہے سنٹرل گورنمنٹ ایسٹیٹ گورنمنٹ اور ٹرسٹ کے دوارہ اس کے یوجنا کے لیے تین ماہ کا سمجھ دیا گیا ہے نشد کو سنا ادھیا معاملے میں مسلم پچھ کے وکیل کون تھے تو اس کے جو وکیل تھے مسلم پچھ کے وہ تھے زفر جفر یاب زیلانی دیا گیا تھوڑا سا نام تھوڑا سا ٹف ہے زفر یاب زیلانی ان کا جو مسلم پچھ کے وکیل تھے یہ تھے نشد کو سنا ایدھا بیواد کا فیصلہ کتنے ایکڑ کے جمین کا تھا تو جو اس میں جو مطلب جو ایدھا بیواد تھا جہاں پر مندر تھا وہاں کا سارا ہصہ بیوادیت نہیں تھا یہ دو دسم لوگ them 771 ہے دو دسم لوگ 771 کے جنابین تھーン اس پر بیواد چل رہا تھا ناکہ پوری جو جن پر یہ دو دسم لوگ 771 جمین تھیں اگر اس کو دس جو سات دوسما لارے سات ایکڑ جمین تھے اس پر بیواد چل رہا تھا اور ابھی اس پر فیصلہ ہو گیا ہے نشد کو سنا تھا اے ادھیا کس راج میں پڑھتا ہے تو آپ سب جانتے ہوئے ہوں گے کہ ادھیا اتر پردیس راج میں پڑھتا ہے اتر پردیس راج میں پڑھتا ہے دوستوں آج کی ویڈیو تھی اور اس میں اسے ریلیٹر یہی قوشن بن رہے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں اگر کچھ گلتی ہوئی تو اس میں کمنٹ باکس متائیے گا باقے تو ہمارے ساتھ سے صحیح ہیں دوستوں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک لئے نمشکار